بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں گجرمالا لائیو اور میں ہوں اسمت اللہ راجبود جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کی آمد آمد ہے چند دن بعد پاکستان کی عوام اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے والے ہیں گجرمالا سمیت پورے ملک میں اس وقت الیکشن کی گیمہ گیمی اروج پر ہے اس وقت ہم موجود ہیں گجرمالا کے حلقہ پی پی باشٹ میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لیلہ صد اللہ پاپا اور چوری رضوان مستوہ سیان اور حاجی ممنواز شوہان ہی سالے رہے ہیں اس وقت ہم کھیالی کے اندر موجود ہیں اور جانتے ہیں عوام کی رائے عوام کیا چاہتے ہیں عوام کی رائے کیا ہے لیکن جو اصل صورتحال جاننے والی ہے کہ یہ کھیالی یہ بنیادی مسائل کے اندر گیرا ہوا ہے یہاں پر جگہ جگہ گندگی کے ڈیر ہے ٹوٹی پوٹی سرکیں اور پانی جگہ جگہ کھڑا ہوا ہے یہاں پر حاجی ممنواز شوہان جو پاکستان مسلم نون کی طرف سے الیکشن میں ہی سالے رہے ہیں وہ گیارہ سار مجاب سمبلی کے ممبر رہے اور مگر خیالی کے مسائل کام نہ کر سکے آئیے اب عوام سے جانتے ہیں کہ وہ اس مرتبہ اپنی قسمت کا فیصلہ کسے کرنے کے جی جی انشاءاللہ ہمارا ووٹ عمران خان کوئی ہوگا ہے اس حلقے میں اپران ہاں کا میدوار کون ہے اس حلق میں صد اللہ بابا ہے اور رزوان سیان حمد اللہ جی ہمارا ووٹ طریقہ لبائک ہے الحمدلہ جی آپ کی طریقہ لبائک پی ٹی آئی کو پی ٹی کو عمران خان زندہ بات سیان سیان پڑی ٹی بنی کون سا میدوار ہے سیان سیان سیاں پڑی ٹی آئی ٹی 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 کون سا میدوار ہی مران خان زندہ بڑا لالا صد اللہ پاپا شیر ببر یہاں پر کھیالی میں چونکہ دو کہنی رہے ہیں دونوں تحریک انصاف کے دعویدہ محال دوجہ بتائیں بہت سے پوچھتے ہیں بتائیں نایے آپ کو خود بتائیں عفظل اور پوچھو مددرا مدرا پروگرام نہیں ہوتا امران خان امران خان امران مہدوار کاؤں ہے یہاں پر حسنت اللہ بابا اور رضوان صلان آپ ساڈھیں ہے اس کے لئے دیں کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ بہت زیادہ کنٹریبوسن پاکستان میں پاکستان میں 56 یونیورسٹی گوشنہ وعلہ میں جو انہوں نے ٹیچرز پہ چیکنڈ بیلس لگایا تھا ان کی اٹینڈس پہ وہ پراپر ان کی اٹینڈس کو جو انہوں نے انشور کیا تھا یونیورسٹی گجناوالا میں ریڈی موجود ہے پنجاب یونیورسٹی کیمپس ہے کیمپس ہے لیکن اس کی ایک ورث ہے آپ پنجاب یونیورسٹی کی ورث کو گجناوالا یونیورسٹی کے ساتھ یا کسی دوسری تیسری یونیورسٹی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے ہاں آپ کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کیمپس کو بڑھایا جائے اس میں اگر چار سیکمنٹ ہے اگر چار ڈپارٹمنٹ تو بڑھایا تو نہیں نون لیگ نے تیس سال اکومت کی ہے وہ ہمارا مطالبہ ہے کہ نون لیگ اکومت اگر اس بار آئے تو وہ پنجاب یونیورسٹی میں اگر چار ڈپارٹمنٹ کام کر رہے تو وہ تیس پینتیس نئے ڈپارٹمنٹ یہاں پہ شروع کریں اس کی اس کے ایریا کو بڑھائیں اس میں ڈپارٹمنٹ کو اضافہ کریں میری بات سنیں آپ ساماتھ یونیورسٹی شیال کوڑ یونیورسٹی ناروال یونیورسٹی گجناوالا یونیورسٹی کیوں نہیں آپ مسلم لیگنون کی تلیمی خدمات پر دوبارے میں گجناوالا کی میں آپ کو تلیمی حدمات کے بارے میں بتاتا ہوں اپنے شہر کی بات کریں دیکھیں میں میں پاکستان میں پاکستان کی بات کروں گا شہر کی بات نہیں کروں گا پاکستان میں چھپن یونیورسٹی ہیں بنائی ہیں مسلم لیگنون نے بنائی ہیں دانی سکول اس وقت دانی سکول کے بچے پوری دنیا میں صرف کر رہے ہیں دانی سکول بنایا مسلم لیگنون نے بنایا ہے شباز شریف کا کنسیپ تھا اگر شباز شریف آتا ہے دوہزار آٹھ میں لوڈ چینٹنگ کے ایک بہت بڑا ذاپ تھا اس نے بچوں کی سب سے ہونا مہنگے جب آپ کسی چیز کو بہت جلد کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مہنگا سستہ نہیں آپ دیکھتے انہوں نے اپنے پانچ سال اٹھنیور میں ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم نے پانچ سال میں آپ کو لوڈ شیڈنگ فری پاکستان دینا ہے اس میں پھر وہ مہنگا ہوا یا سستہ ہوا وہ دو پانچ دو آپ یہ دیکھیں کہ دوہزار تیرہ میں وہ جب آئے اپنا منشور لے کے کہ ہم آپ کو دوہزار اٹھارہ تک لوڈ شیڈنگ فری پاکستان دیں گے اس میں مہنگا ہوا ہے سستہ ہوا ہے دوہزار اٹھارہ میں لوڈ شیڈنگ فری پاکستان آپ کو ملا یا نہیں ملا تو ابھی پیس ہو لیا سردیوں میں ہو لیا آپ کے آپ کے آپ کے بات سنوے مرا میری یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کے عمران نیحان نیازی صاحب نے جو منصوبے لگائے ہوئے تھے ان کو بند کر دیا ٹھیک ہے وہ جب وہ ان کی مینٹینس حتم کر دی ان کے بجٹ بند کر دیئے آج پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے تعلیمی بات کی دانے سکول بہت بڑا концепٹ تھا ابھی گجرہ والا میں کتے دانے سکول ہے سنوے میری نا گجرہ والا وہ دانے سکول بنایا کس میں حوالے ساتھ پہلے یہ تو دیکھیں نا وہ مائنڈ کیا تھا کیوں بنایا تھا وہ وہ آپ کے جو پسماندہ علاقے تھے جو کہہ رہے تھے ہم رو رہے ہیں جن پہ ساری زندگی توجہوں نہیں دی گئی آپ کے ساہی والا سائیڈ ملتان سائیڈ ٹھیک ہے آپ کے راجنپور سائیڈ آپ کے لگا لے احمد پر سکول کا مقصد کیا تھا گورنمنٹ گورنمنٹ سکولوں میں تو گتے بندے ہوئے ہیں پاکستان مجھے ایک منصوبہ پتہ ہیمراہران کا چکلے سو سال تک پاکستانیوں کے بند کرے گا پاکستان کو لیے کہا رہا ہے کونسا ڈیم چل رہا ہے کہاں بھی چل رہا ہے دیکھیں بانر رہے بانر رہے بانر رہے میں دوزار تیسہ میری بات سنو نہیں میں بات سنو میں بات سنو میں بات سنو میں خود رہا ہوں میری بات سنو جو چیز سچا وہ سچا ہے ٹھیک ہے نا وہ بانڈا تین ڈیم امران خان نے بنائی ہے آپ یہ تسلیم کریں یہ محمد دوزار تیسہ میری بات سنو جو غلط ہے وہ غلط ہے نہیں بننے میں آپ کو گوائی دیتا ہوں میں آپ کو گوائی دیتا ہوں آپ کے شباز شریف میری بات سنو شباز شریف نے جا کے دوبارہ غلط بات نہیں پہلے بولا محمد ڈیم میاں محمد ڈواز شریف کا منصوبہ تھا اسی فیزیبلیٹی رپورٹ شباز شریف نے تیار کروائی تھی اس کی لینڈ رکوائر جو کروائی گئی اس کے پیسے شباز شریف نواز شریف نے دیئے منصوبہ امران کا کیسے ہو گیا مجھے بتائیں منصوبہ امران کا کیسے ہو گیا آپ اچھا بات انہیں کی بات کر رہے ہیں میرے بات انہیں کام کس نے شروع کر رہا یہ بتایا کام شروع کہاں جی ہوتا ہے نہیں یہ نہیں ہوتا امران خاندا امران خاندا امران خاندہ کون ہے زوان سیان اسلا پاپا آپ شیر انشاءاللہ شیر پی ٹی آئی نموہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی آپ پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہوتا کو کسے بنانا سی زوان سیان اسلا شیر تمور لگے گی اوال پٹو لوی آشری رہا ہے بہت کسے تیاری ہے تاریخ انصاف کو تاریخ انصاف کا نمیدہ کون ہے یہاں پر رضوان سیان ہے اور لالا سدولہ پاپ ہے ظاہرہ ووٹ اس کا ہی ہوگا ہاں جی ووٹ عمران حان عمران حان کا نمیدہ کون ہے رضوان مصفہ سیان آپ پی ٹی کو وہ کیوں ووٹ دے رہے ہیں بس عمران چان چاہتا ہے ہماری محبت عمران حان کے ساتھ ہمارا ایڈیگر نہیں بنا ہوا ہاں جی ووٹ عمران کا نمیدہ کون ہے جی ووٹ عمران خان دا پہلا میں عمران خان دا ہونے عمران خان دا انشاءاللہ جی پی ٹی آئی مران خان مصفہ پی ٹی آئی دا پی ٹی آئی دا ہوا ٹی آئی دا ووٹ شیر دا ہاں جی ووٹ شیر کو انشاءاللہ ووٹ چوٹ میں بولنا نی ساچے میں دس نانے دس دے ہوں دار دے ہوں تذی کیوں میں نو بھڑو آنا نہیں بس ٹھیک ہے اگر یہاں سے سوچ رہے ہیں اگر کھانے پینے کا سوچ سکتے ہیں لیکن بات ذہن کی ہے جس کا ذہن ہے اس نے ایسے سوچنا ہے لیکن ہم ایسے سویتے ہیں ہمارے لیڈر ہے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے اس وجہ سے ان کو انشاءاللہ ضرور پی ٹی آئی